اسلام علیکم ویڈیو میں بات کریں گے کینیڈا کے وزڈ ویزا کے بارے میں کہ کینیڈا کے وزڈ ویزا کی ریشو آج کل کیسی جا رہی ہے کینیڈا کا وزڈ ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ڈاکومنٹس کون سے ریکوائیڈ ہیں اور پروسس ٹائم اس کا کتنا چل رہا ہے سب سے پہلے بات کریں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کینیڈا کا ویزا آپ ویڈاوڈ بینک سٹیٹمنٹ ویڈاوڈ ٹریول ہسٹری بھی لے سکتے ہیں پہلے تو اس پہ بات کر لیں کہ کسی کے بھی کہنے پہ آپ نے کینیڈا کا ویزا اپلائی نہیں کرنا کہ اس کی ویزا ریشو بہت اچھی جا رہی ہے آپ فریش پاسپورٹ پہ بھی کینیڈا کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں یا ویڈاوڈ بینک سٹیٹمنٹ آپ کینیڈا کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں تو کینیڈ ایک common sense کی بات ہے کہ اگر آپ کوئی کام نہیں کرتے documents نہ ہونے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی source of income نہیں ہے آپ کوئی کام نہیں کرتے نہ آپ کوئی job کر رہے ہیں نہ آپ کے پاس کوئی business ہے اور without document without bank statement کیسے آپ justify کر سکیں گے کہ میں tourism purpose کے لیے سپوس کینیڈا جانا چاہ رہا ہوں تو اگر آپ کا کوئی کام دندہ ہی نہیں ہے تو آپ نے کینیڈا کیسے جانا ہے اور کیسے افورڈ کرنا ہے اپنا سارا ٹرپ تو ایسی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب بھی آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو کوشش کریں کسی اچھے پڑے لے کے consultant کے پاس جائیں اور اس سے اپنا case discuss کر کے پھر آپ case file کریں کسی کے پاس بھی جائیں وہ کہے کہ اپنا passport لے آئے میں آپ کا کینیڈا کا ویزا اپلائی کر دیتا ہوں ویزا اپلائی تو کیا جاست ہے ویزا اپلائی کرنے میں کوئی issue نہیں ہوتا کوئی بھی ویزا ہے چاہے وہ USA کا ہے کینیڈا کا ہے وہ جسٹ passport لے کے آپ کا ویزا اپلائی ضرور کر سکتا آپ کی ویزا فیس بھی پی ہو جائے گی آپ کو اپائیمنٹ بھی مل جائے گی سارا کچھ ہو جائے گا لیکن ویزا اپلائی تو نہیں کرنا ویزا آپ نے لینا بھی ہے تو ویزا لینے کے لیے آپ کو documents ہونا بہت ضروری ہے آپ کے پاس اگر documents نہیں ہوں گے ایک اچھی bank statement نہیں ہوگی اچھی bank statement کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک running bank statement suppose اگر آپ job کر رہے ہیں تو job سے related آپ کی bank statement ہونی چاہیے کہ آپ کی salary ہر منتھ اس میں deposit ہونی چاہیے اور کچھ آپ کے جو expenses ہیں پر منتھ وہ اس میں سے withdraw بھی ہونے چاہیے اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس سے related آپ کی bank statement ہونی چاہیے اور اسی سے related آپ نے وہ جو bank statement ہے وہ آپ نے لگا رہی ہے تاکہ justify ہو رہا ہو آپ کا business کہ آپ کو واقعی بزنس کر رہے ہیں کہ اس میں transactions جو ہیں وہ credit بھی ہو رہی ہیں debit بھی ہو رہی ہیں تو اس طرح ہی justify ہو سکتا ہے آپ کا source of income باقی جتنے documents ہوتے ہیں آپ کے source of income سے related اگر آپ business کر رہے ہیں تو business related جو documents ہیں وہ آپ نے attach ضرور کرنے ہوتے ہیں اس میں tax returns بھی بہت ضروری ہیں اگر آپ job کر رہے ہیں تو پھر tax returns اتنے زیادہ ضروری نہیں ہوتے کیونکہ job میں ایک fix اس نیری ہوتا ہے کہ آپ کی salary آ رہی ہے اور آپ اس سے اپنے جو expenses ہیں وہ meet کر رہے ہیں تو اس میں tax returns ہونا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے یا وہ tax returns properly match ہونا ضروری نہیں ہوتا تو آپ نے filer ہونا ضروری ہے کہ تاکہ آپ show کر سکیں کہ آپ taxpayer ہیں فPR کا registration certificate جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد جو second thing ہے وہ بہت زیادہ important ہے کہ اگر آپ کی پہلے کوئی travel history ہے تو پھر ہی آپ Canada کا step لیں آپ Canada کا ویزا apply کریں کیونکہ جب بھی آپ Canada کا ویزا apply کرتے ہیں یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جن کے پاس Canada سے کوئی invitation letter نہیں ہے کوئی آپ کا Canada میں موجود نہیں ہے چاہے آپ کا کوئی دوست ہے relative ہے یا کوئی blood relation ہے یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا Canada میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو invitation letter بھیج سکتا آپ نے just purpose ہے اپنا show کرنا ہے کہ میں tourism purpose کے لیے جانا چاہ رہا ہوں تو tourism purpose کے لیے اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کی travel history ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو پھر ہی آپ justify کر سکیں گے کہ میں as a tourist in countries میں میں نے پہلے visit کی ہے اب میرا plan یہ ہے کہ میں Canada visit کروں for tourism purpose تو اگر آپ کے کوئی relative ہے دوست ہے blood relation ہے Canada میں وہ آپ کو sponsor کر سکتا ہے invitation letter بھیج سکتا ہے تو پھر اگر آپ کی travel history نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ Canada کا visa apply کر سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں تو اگر کوئی نہیں ہے Canada میں تو پھر آپ کی travel history ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کسی کے بھی کہنے پہ آپ visa نہ apply کریں کہ اگر آپ کا فرش passport اور Canada سے آپ کے پاس کوئی invitation بھی نہیں ہے تو پھر آپ Canada کا visa بہتر ہے کہ نہ apply کریں اپنی travel history پہ تھوڑا focus کریں تھوڑی travel history بنائیں اور اس کے بعد Canada کا visa apply کریں تو Canada کا visa apply کرنا تھوڑا سا مشکل procedure اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی visa application تھوڑی مشکل ہوتی ہے پلس جو documents آپ نے attachments کرنی ہوتی ہیں اس کے بارے میں خیر تھوڑا بتا جاتا ہوں اگر آپ خود سے بھی Canada کا visa apply کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ویڈیو سے آپ کی تھوڑی help ہو جائے گی اگر آپ پڑے لکھے ہیں تو easily آپ خود سے بھی apply کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی hurdle آتی ہے کہ آپ خود سے نہیں apply کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو کسی کی help لے لینی چاہیے consultancy لے لینی چاہیے تو اگر آپ خود سے visa apply کرنے ہیں اور آپ نے documents upload کرنے ہیں Canada کے لیے تو اس کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ صرف 6 folders ہوتے ہیں 6 folders ہوتے ہیں جس میں آپ نے اپنے سارے documents کو manage کرنا ہوتا ہے پہلا جو ہے آپ نے cn ic اس میں تو آپ نے صرف اپنا id card ہے وہ ہی آپ upload کریں گے second آپ کا passport ہے اس میں آپ نے اپنا passport enter کرنا اس میں اپنی travel history بھی آپ upload کر سکتے ہیں کہ آپ کے passport کے اوپر جو بھی entry exit کی stamps ہیں جو آپ کے پاس visas ہیں previous وہ آپ اس میں upload کر سکتے ہیں اس کے بعد رہ جاتے ہیں 4 folders ان 4 folders میں آپ نے ایک ایک pdf file upload کرنی ہوتی ہے اور ایک pdf file کا size صرف 2mb ہونا چاہیے 2mb سے بڑی file اگر آپ اس میں upload کریں گے تو upload ہوگی نہیں pdf file کا size ہے وہ صرف 2mb ہونا چاہیے تو 2mb کی ایک file ایک folder میں آپ نے کرنی ہے ایک سے زیادہ اس میں وہ upload نہیں ہوں گی تو 4 folders کے اندر 4 pdf files آپ نے upload کرنی ہے اس میں ایک آپ کی bank statements کی ہو سکتی account maintenance certificate بھی اسی میں ہو سکتا ہے اور آپ کے جو text کے documents ہیں وہ اس میں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے آپ کے property کے documents ہیں وہ اس میں کر سکتے ہیں دوسرے folder میں third folder میں جو آپ نے cover letter بنایا cover letter بہت زیادہ important ہے Canada کا visa apply کرنے کے لیے cover letter میں detail اپنے بارے میں آپ سارا کچھ بتائیں کہ آپ basically کرتے ہی کیا ہیں آپ کا purpose کیا ہے Canada جانے کا اور جو third thing ہے وہ بڑی important ہے کہ آپ کینیڈا سے واپس کیوں آئیں گے کہ intentions آپ کی کیا ہے return back intentions of return back یا home country ساتھ جو strong ties ہیں اس کے بارے میں آپ نے elaborate کرنا ہوتا ہے cover letter کے اندر تو ساری چیزیں اچھے طریقے سے explain کریں اچھا سا cover letter بنائیں اور وہ cover letter آپ اٹیج کریں cover letter کے ساتھ اپنا tour plan اپنی جو flight reservation flight reservation بہت زیادہ ضروری نہیں ہے Canada کا visa apply کرنے کے لیے لیکن hotel booking بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ mention کرتے ہیں کہ آپ نے Canada کتنے دن کے لیے جانا ہے اور کہاں پہ آپ نے stay کرنا ہے تو یہ آپ نے ان ساری چیزوں کی ایک pdf بنانی ہے اور آپ نے additional document والا جو folder ہے اس میں آپ نے یہ upload کر دینا ہے تو documents کو upload کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے Canada کے visa کے لیے تو تھوڑا سا آپ نے ساری چیزوں کو دیکھ کے pdf files بنانی ہے اور pdf file کا size جو ہے 2mb سے بڑھانا ہو حالانکہ UK کے جب visa apply کرتے ہیں تو 5mb کی ایک file آپ کو required ہوتی ہے تو Canada نے اس سے بھی کم کر دی ہوئی ہے تو چیزوں کو manage کرنا اور جو file جان کو resize کرنا sometimes مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ خود سے apply کریں تو ان چیزوں کا ضرور دھیان رکھئے آخر میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ اگر Canada کا visit visa آپ apply کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنی eligibility جو ہے اس کو ضرور ensure کر لیں کہ کیا مجھے Canada کا visit visa apply کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو پلیز کسی کے بھی کہنے پہ آپ نے visa apply نہیں کرنا پہلے آپ self assessment کر لیں گے کیا مجھے visa apply کرنا چاہیے میری جو profile ہے وہ میں اتنا eligible ہوں میری جو finances ہیں میں اتنا eligible ہوں کہ میں Canada visit کر سکتا میری bank statement اتنی اچھی ہے یا اگر میں job کر رہا ہوں تو میری salary اچھی ہے یا میں business کر رہا ہوں تو میرا business اتنا اچھا چل رہا ہے کہ میں Canada کا visit visa apply کرنوں most important thing کہ آپ کی travel history ہے پہلے یا نہیں ہے تو پھر آپ یہ step لیں Canada visit visa apply کرنے کے لئے اگر Canada visa apply کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرا email یڈی ایس پہ ہم مجھ سے contact کر سکتے ہیں email اپنے بارے میں ضرور بتائیں اپنی detail profile بتائیں travel history کیا ہے آپ کی profile financial profile کیا اس کے لابہ آپ کے account closing balance ساری visit visa کے لئے دنیا میں پاکستان سے انڈیا سے گلپ میں سے کھیں سکتا آپ کسی office جانے کی ضرورت نہیں گھر پہ رہے کہ آپ اپنا visit visa Canada apply کر سکتے ہیں Canada کے ویڈیو کو like ضرور کر دیا کریں اور فردر اگر ایسی طرح کی informative ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ